بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بہت خوش ہوں میں ایک ایسی نایاب نسل کی مرگی دیکھ کر آ رہا ہوں جس مرگی کو آپ دیکھیں گے تو یقین کیجئے گا خیران بھی ہوں گے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے جی ہاں دوستو اس مرگی کا نام ہے ایام سیمانی ایام سیمانی جو ہے یہ ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے اس مرگی کو کچھ خصوصیات بتاتا جانوں ساتھ سے بڑی بات اس کی کہ یہ مرگی میڈیکل کے شعبہ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے بے اشمار فوائرس کے اس کی بے اشمار عدویات بنای جا رہی ہیں ایک جو ساتھ سے موثر دوائی اس کی ہے استعمال اس کا وہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے والے انسان کی جو ہے وہ مضبوطی طاقت ختم نہیں ہوتی انسان بڑا نہیں ہوتا انسان کے جو بال وائٹ ہو جاتے ہیں یہ وائٹ نہیں ہوتے سیاہ رہتے ہیں انسان میں جو اصابی کمزوری پائی جتی ہے یہ نہیں ہوتی جوڑو کے درد نہیں ہوتے اس کا سوپ پینے والے اس مرگی کا سوپ پینے والا شخص جو اب وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتا اور یہ جو انسان کے اندر مردانہ کمزوری ہوتی ہے اس کا گوشت کھانا اس کا سوپ پینے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور بے شمار اور بھی طبی فوائط ہیں اس کے اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ مرگی عام آدمی کے لیے نہیں بنائے گی یہ مرگی تو سپیشل قسم کے لوگوں کے لیے بنائے گی ہے بھائی اس مرگی کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپیشل قسم کے لوگوں کے لیے ہے یہ عمرہ کے لیے ہے کیونکہ یہ مرگی قیمتی بہت زیادہ ہے نایاب نسل ہے اس کو انڈونیشیا سے برامت کیا گیا ہے انڈونیشیا کی یہ بریڈ ہے انڈونیشیا میں صدیوں پرانا اس کو بریڈ کیا ہوا تیار کیا ہوا گیا ہے وہاں سے یہ بریڈ یورپی ممالک نے فرس ٹیم نکالی اور نکال کر اس بریڈ کو آگے بڑھایا اس میں کچھ پراپرٹیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مرگی جو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مرگی مکمل طور پر بلیک ہے اس کی چونٹ بلیک سیاہ کالی سیاہ اس کی کلگی بلیک اس کا پورا جسم بلیک حالانکہ آپ اس کے پر اتار کر دیکھیں گے تو اس کی جو سکین ہوگی وہ بھی چبری جو اسی وہ بھی بلیک ہے اور اس کا سب سے بڑی خصوصیہ جو ہے کہ یہ اس کا گوش بھی کالے رنگ کا ہے اس کو اگر آپ زبا کرتے ہیں تو اندر سے اس کا گوش کالے رنگ کا ہے اس کا مو کھول کے دیکھ لیں مو کھول کے دیکھیں گے تو اس کا مو بھی بلیک کلر کا ہے بھائی ہاں اس کے بارے میں ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ اس کے انڈے بھی سیاہ رنگیں ہیں اور یہ اس کے بارے میں بڑی غلط خبر پھلائی گئی ہے وہ سیاہ انڈے کسی اور چیز کے ہوں گے جو آپ یہ اب بھی دیکھ رہے ہیں یہ سیاہ انڈے اس کے نہیں بلکہ اس کے انڈے جو ہیں وہ ہلکے ہلکے پنک کلر کے انڈے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تار وہ عام نارمز جیساں دیسی انڈے اسی طرح ہے لیکن ان میں تھوڑا پنک کلر نمائیاں ہوتا ہے تھوڑا سا نا سفیدی مائل پنک کلر اس کے انڈو کا ہوتا ہے حالانکہ یہ سیاہ گوشت آپ سکرین بار دیکھ رہے ہیں یہ سیاہ گوشت دیکھ کر دل تو نہیں کرتا کھانے کو لیکن اس کے جو فوائد میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں اگر یہ فوائد آپ عزمات نہ چاہتے ہیں تو اس گوشت کو کھانا پڑے گا اور اس گوشت کو غریب بندہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس مرگی کی قیمت کیا ہے اس مرگی کیمت بتانے لگا ہوں اس کالی مرگی کی قیمت ہیرے کی طرح یعنی دو سو ڈالر سے لے کر پانچ سو ڈالر تک ہے اب آپ بتائیں کہ یہ مرگی عام بندے کے لیے ہے نہیں بھائی یہ مرگی عام بندے کے لیے نہیں ہے یہ مرگی عمرہ کے لیے ہے سپیشل لوگوں کے لیے ہے اس کو غریب بندہ نہیں کھا سکتا بھائی یہ تیاری عمرہ کے لیے ہوئی تھی بادشاہوں کے لیے ہوئی تھی اور بڑے بڑے امیر لوگوں کے لیے ہوئی تھی آپ اس بریڈ کو آپ عام لوگوں تب پہنچا سکتے ہیں اگر آپ اس بریڈ کو حاصل کریں پاکستان میں اگر آپ دوست حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے اس کے نمبر بھی ملک کر دوں گا ویسے تو اولیکس پر اس کے نمبر موجود ہیں آپ اگر اولیکس یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ سرچ کریں تو ایام سیمانی کو تو ایام سیمانی کے نام سے بیشمار لوگوں نے وہاں پہ اس کے ایگز اور اس کے چکس اور بڑے مرگے جو ہم وہ سیل کرنے کے حوالے سے ایڈ دیئے ہوئے ہیں فیس بک پر بھی گروپ موجود ہیں اور یوٹیوب پر بھی آپ کو بیشمار کونٹیکٹ مل جائیں گے جہاں سے آپ یہ مرگی حاصل کر سکتے ہیں اس کے چکس حاصل کر سکتے ہیں اس کا انڈا سب سے بڑی بات جو ہے ایام سیمانی کا کہ اس کا انڈا جو ہے وہ بیس روپے کا نہیں ہے بھائی پچاس کا بھی نہیں ہے سو کا بھی نہیں ہے آپ لوگ اندازہ کریں کتنے کا انڈا ہوگا بھائی اس کا ایک انڈا جو ہے ایام سیمانی کا وہ پندرہ سو سے لے کر تین ہزار تک سیل ہو رہا ہے پاکستان میں پندرہ سو سے لے کر تین ہزار روپے تک کا اس کا ایک انڈا سیل ہو رہا ہے اس میرے کہ یہ انڈے ہم انڈے بھی نہیں گھری سکتے مرگی تو دور کی بات ہے بھائی لہٰذا بھائی اگر آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کا ایک سیٹ پاس رکھ لیں سیٹ سے مراد ہے کہ پانچ مرگیاں اور ایک مرگا پاس رکھ لیں تو پانچ مرگیوں سے آپ بزنس کر سکتے ہیں یہ مرگیاں جو ہیں یہ انڈے بہت کم دیتی ہیں جفاکش مرگیاں ہیں وفادار مرگیاں ہیں جفاکش اس لیے کہ یہ بہت کم بیمار ہوتی ہیں یہ طاقتور ہوتی ہیں ان کے اصحاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور وفادار اس وجہ سے کہ یہ اپنے گھر کو اپنے مالوں کو پہچانتی ہیں اپنی خوراک کو پہچانتی ہیں جو بندہ ان کو روزانہ خوراک ڈالتا ہے یہ اس کو پہچانتی ہیں یہ اجنبیوں سے واقف نہیں بنتی لہٰذا یہ وفادار مرگی بھی میں سے کہتا ہوں اور یہ ہمارے پاکستان کے موسم میں سروائف کر سکتی ہے تھنڈا گرم دونوں قسم کے ماحول میں یہ مرگی رہ سکتی ہے مرگی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کتنی شاندار قسم کی مرگی ہے پیور بلیک کلر کی اس کے بچے جوتے ہیں بچوں میں مکمل طور پر بلیک نہیں بہت اوقات کسی بچے کا کلر جو براؤن بھی نکلاتا ہے اکثر لوگوں نے کمپلینٹس کی ہوئی ہیں کہ براؤن نکلاتا ہے لیکن اصل میں جو ہے اس کا کلر بلیک ہی ہے یہ اپنے سیاہ رنگ سے ہی پیچھانے جاتی ہے انڈونیشیا میں جو ایام سیمانی لفظ ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے ایام کہتے ہیں چکن کو انڈونیشن زبان میں ایام چکن کو کہتے ہیں اور سیمانی وہاں پہ ایک جزیرہ ہے وہ جزیرہ کے وہاں پہ جگہ ہے جگہ کا نام جو ہے سیمانی ہے وہاں سے یہ بریڈ لائے گی ہے لہٰذا اس والے سے اسے اسی نام کی مناسبت سے ایام سیمانی کہا جاتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں کالا چکن یا کالا مرگ کہہ سکتے ہیں یہ کالا مرگ جو ہے یہ ہیرے کی کون ہے بھائی اگر آپ اس کو لے آتے ہیں اور اس کا فارم جناتے ہیں تو پیسہ ہی پیسہ ہے کیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس پانچ مرگیاں بھائی ایک اور بات بتاتا چلوں آپ بولیں گے کہ یہ مرگیاں لے کے آئیں گے تو انڈے بہت زیادہ دیتی ہوں گی اور یہ ہماری دیسی مرگیوں سے بھی کم انڈے دیتی ہیں ہماری دیسی مرگیاں جو ہوں چھے سے سات مینے تک انڈے دیتی رہتی ہیں لیکن یہ مرگی جو ہے یہ پورے سال بار میں تقریباً ستر سے اسی کے لاغ بار انڈے دیتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ہر دس دن کے بعد ایک انڈا یا سات دن کے بعد ایک انڈا انڈے بہت کم دیتی ہے لیکن انڈا قیمتی بڑا ہے بھائی اگر آپ یہ مرگی پالتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کے بعد پانچ مرگیاں ہیں پانچ مرگیاں مہینے میں دیں گی ایک مرگی چار انڈے اور پانچ مرگیاں دیں گی پانچ چوکا بیس یعنی بیس انڈے آپ مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں ان سے اور بیس انڈوں کی قیمت کتنی ہوگی پاندرہ سو کا ایک انڈا لگا لے بھائی پاندرہ سو کا ایک انڈا اور ہمارے دس انڈے کتنے کے ہوگے بھائی پاندرہ ہزار کے اور بیس انڈے ہوگے تیس ہزار کے مہینے کا تیس ہزار آپ کو انڈو سے مل سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے پانچ مرگیاں پالنا کوئی مشکل کام نہیں نارمد سی خوراک کھاتی ہیں پانچ مرگیاں کی خوراک تقریبا جو آپ بزار سے لائیں گے اس کا خرچہ کتنا ہو جائے گا پندرہ سے سترہ کلو تاک یہ خوراک مہینے میں کھا جائیں گی وہ خوراک دیں عدویات دے دے تھوڑا سی ویکسنیشن کر لیں دو ہزار کے لگ بھائی ان کا خرچہ ہو جائے گا دو ہزار پر خرچہ ہے اور تیس ہزار پر ان کی انکم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ رکھی جائیں تو ان کا کتنا فائدہ ہوگا لہٰذا بھائی دیر نہ کریں آپ ایام سیمانی گھر میں لے آئیں اس کو گھر میں رکھیں اپنے گھر میں چھوٹے سے ڈربے بنا لیں پانچ دس مرگیاں خرید لیں بڑی مرگی آپ کو ملے گی تقریبا تقریبا اگر سو ڈالر دیکھیں سو ڈالر کی کیمت پاکستان میں ہے سولہ ہزار دو سو ڈالر بتیس ہزار بڑی مرگی جو ہے یہ کم از کم چالیس سے ساٹھ ہزار کی ملے گی آپ کو چالیس سے ساٹھ ہزار کی بڑی مرگی ملتی ہے تو لہٰذا پانچ مرگیاں لینے کے لئے بھی آپ کے پاس دو لاکھ رپیہ ہونا چاہیے پانچ مرگیاں لینے کے لئے دو لاکھ ہی آپ کو پانچ مرگیاں ملیں گی انتخائی مہنگی بریڈ ہے لیکن انتخائی فائدہ من بریڈ ہے وہ پیسے آپ چھ ماہ میں پورے کر لیں گی اور اس کے بعد آپ کا پرافٹی پرافٹ ہے اگر آپ گھر میں اس کی بریڈنگ کرواتے ہیں ہیچنگ کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے انڈر ہیچ کروائیں تو آپ اس کے چکس فروت کریں اس کے چکس جو ہیں وہ پچاس ڈالر سے لے کر دو سو ڈالر تک کا اس کا چکس سیل ہو رہا ہے پاکستان میں آپ اول ایکس پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے ریٹس ریٹس چیک کریں اور اس مرگی کو ذرا کھنگالیں یوٹیوب پہ باقی لوگوں بھی دیکھیں یہ مرگی کیا چیز ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لجاز دیجئے اللہ حافظ